بیویلز اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج بنا رہی ہوں آپ کے لیے ایک جو ہے مٹن کی ریسپی تو مٹن میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے یہ ہاف کے جی یہ مٹن میں نے لیا ہوا ہے یہ تین عدد ٹیماتر میں نے لے لیا ہیں اس کے علاوہ آلو لے لیا ہیں میں نے یہ تین عدد تھوڑا سہرہ دھنیا لے لیا تین ہری مرچے میں نے ڈال دی ہیں یہ گرم مسالہ مکس میں نے یہاں پر لیا ہے اور اس میں دال کھینی ہے اس میں بڑی علاقی چھوٹی علاقی کالی مرچ یہ میں نے مکس گرم مسالہ لے لیجیے ون ٹیبل سپون یہ حلدی پاودر تقریباً کوارٹر ٹیبل سپون یہ دھنیا پاودر تھری ٹیبل سپون یہ سالٹ نمک ہسپے ذائقہ لال مرچوں کا پاودر میں نے لیا ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ادرک لحسن کا پیسٹ میں نے لیا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون آئل لیا ہے میں نے تقریباً ہاف کپ یعنی دس سے بارہ ٹیبل سپون یہ پیاز لے لی تین عدد اس کو میں نے یہاں پر سلائز میں کاٹ لیا ہے تو مٹن کی سمپل سی ریسپی بنائیں گے آئیے جی دیکھتے ہیں چولا آن کیا یہاں پہ میں نے دیکھ چی رکھی ہے سب سے پہلے آئل ڈالوں گی اس کو کریں گے تھوڑا سا گرم آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو ہم اس میں ڈال دیں گے پیاس یہ جو ریسپی بنا رہی ہوں یہ بہت سمپل سی ریسپی ہے عام گھر میں یوں زونے والی ریسپی ہے آپ آرام سے بنا سکتے ہیں آئل جو ہے تھوڑا گرم ہو چکا ہے تو جی یہ ڈال دیتے ہیں اس میں یہ پیاس یہ دیکھ لیجئے پیاس جو ہے اس کو میں یہاں پہ لائٹ گولڈن کلر کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ رکھا ہے عام جو کھانا ہوتا ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں بہتی آسانی کے ساتھ میں زیادہ چیزوں کا استعمال نہیں کرتی آپ جو ہیں زیادہ جو مسالے ہیں وہ زیادہ یوز عام جو دنوں میں سالن بناتے ہیں اس میں نہیں کرتے آپ کو بھی سمپل اور ساتھا سی ریسپی دوں گی لائٹ گولڈن کھیاز ہو جائے تو پھر آپ کو بتاتی ہوں دیکھ لیجئے پانی جو ہے اس کا ختم ہونے والا ہے اب اس کو چلا لیتے ہیں تھوڑا سا پانی ابھی اسی میں ہے تو ہم ڈال دیتے ہیں یہ آلو اور اس کے ساتھ ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اندر یہ جو ہیں بھری مرچیں یہ ڈال کے اور ہم اس کی کریں گے بھنائی آج کو کر لیں گے تھوڑا سا تیز تاکہ ہماری اچھے سے اس کی بھنائی آ جائے اور اس میں جو آئل تھا یہ بھی اس کا باہر نکل آئے اس طرح سے جب تک یہ آئل نکلے گا ہم اس کی بھنائی کرتے رہیں گے یہ دیکھ لیجئے پھر میں نے تھوڑا سا اس کو ڈھک لیا تھا اور اس کی بھنائی کر رہے ہیں اچھے سے آج کو تیز کر کے میں نے کیا تھا تو اچھی سی جنائی کر لیں گے بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ یہ مٹرن ریسیپی بکرے کا گوشت تو آسانی سے بننے والی ریسیپی ہے میں نے اس کو تقریباً 45 ملٹ کے لیے یہاں پہ گل آیا ہے تو یہ جو ہے گل چکا ہے اب آئل جو اس کا سرفیس پہ آنا شروع ہو چکا ہے میں ڈال دوں گی اس میں یہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا ابھی سے ڈال دیتے ہیں پھر باقی کا میں تھوڑا سا گار مشی پھر یہ ڈالوں گی تو اس کی بھی کشبوس کے اندر بہت اچھی آئے گی آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ مٹرن کی ریسیپی یہ بکرے کا گوشت بن رہا ہے آسان سا یہ سالن میں بنا رہی ہوں پاکستانی اور انڈین جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جو کھانے ہمارے ہوتے ہیں یہ بہت ڈیسی کھانے ہوتے ہیں تو بہت اس کو پسند کرتے ہیں اچھا اس کے ساتھ آپ اس میں جتنا بھی شوربہ کرنا چاہیں میں تھوڑا سا ایک گلاس پانی ڈال دوں گی اس میں اور تھوڑا سا شوربہ اس میں بنا لیتے ہیں آپ اگر شوربہ بنانا نہ چاہیں تو آپ پانی کا دار کم کر لیجئے ایک گلاس پانی میں نے ڈال دیا اب میں جو ہوں اس کو ہلکی آج پہ رکھوں گی تقریبا 15 منٹ کے لیے 15 منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی آج کو کم کریں گے ہلکی آج کریں گے یہ دیکھئے یہ دیکھ لیجئے بلکلی ہلکی آج پہ میں نے اس کو رکھا ہے پھر آپ کو دکھاتی ہوں ویلز 15 منٹ ہو چکے ہیں اس کو آئیل دیکھئے نکلنا شروع ہو چکا ہے اب تھوڑا سہرہ دھنیاں ڈال دیں گے آپ کی یہ مٹن کی جو ڈش ہے بلکل تیار ہے تو اگر آپ کو یہ میری ریسی پی پسند آئے آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجیب کو دیں اجازت اللہ حافظ سوڑا سières